اے گائز تو کیسے آپ سب میں ہوں ملک رمیز اور آپ کا ویلکم ہے پھر سے میرے چینل موویز ایلائز میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایم سی او میں میوٹنز کے پوسیبل انٹروڈکشن کے بارے میں ایم سی او میں اوینجرز کے بعد ہر فین کو بہت انتظار تھا میوٹنز کا اور ایکس من فیملی کا کے وہ پارٹ ہوں ایم سی او کی یونیورس کا مارول جا پھر اٹلیس کیبن فیگی کے پلانز تھے میوٹنز کو انٹروڈیوز کرنے کے ایم سی او میں آئین مین کی پہلی مووی سے آئین مین کی پہلی مووی میں ایک ڈلیٹڈ سین تھا جہاں پہ نیک فیوری بات کرتے ہیں میوٹنز کے بارے میں آف کورس اس ٹائم مارول کو ڈیزنی آن بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مارول کے پاس رائٹس تھے ایکس من کے تو اگر مارول جوز کرتا اس ڈلیٹڈ سین کو آئین مین ون میں تو فاکس ان کو سو کر سکتا تھا اور پراببلی مارول کے آئین مین ون سے رائز کرنے سے پہلے ہی مارول ڈوک جاتا کرزوں میں کیونکہ مارول کی فائنینشل سیچویشن زیادہ اچھی نہیں تھی اس ٹائم اور اسی ڈلیٹڈ سین میں بات کی تھی نیک فیوری نے سپائیڈر مین کی بھی اور اس ٹائم کے ابھی بھی پراببل رائٹس نہیں ہیں مارول کے پاس سپائیڈر مین کو یوز کرنے کے ایم سی او میں سونی کبھی بھی ڈیل توڑ سکتا ہے اور ڈیزنی کے پاس سے جا سکتا ہے سپائیڈر مین خیر گیس اب مارول سٹوڈیوز کے پاس رائٹس آ چکے ہیں پراببلی ایکس من کے اور مارول سٹوڈیوز یوز کر سکتا ہے ایکس من کو ایم سی او میں اور اورڑی جولائی کے مہینے میں ہم لوگ پہلے ایکس من دیکھ رہے ہیں ایم سی او میں تو دوستوں ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں ایم سی او کی فیز فور کی سٹارٹنگ کے ہر شو یا پھر مووی میں انٹریڈیوز ہو رہا ہے کوئی فیوچر پروجیکٹس ریلیٹڈ کیریکٹر جیسے کہ وانڈا ویژن شوڈ ریکلی کنیکٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر سٹرینج انہ ملٹی برس اور میڈنس سے فیلکن اینڈا وینٹر سولیو شو کنیکٹ ہو رہا ہے پراببولی تھنڈر بول سے اور ساست کیپٹن امریکہ فور سے اور لوگی کنیکٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر سٹرینج انہ ملٹی برس اور میڈنس سے پراببولی اسی طرح ماروز سٹوڈیوز کسی نگی سی پروجیکٹ کو یوز کرنے والے انٹریڈیوز کرنے کے لیے فیوچر میں میڈنس کو اور میڈنس بھی ایم سی او میں پراببولی ایٹینرز کی طرح آلڑی ایگزیسٹ کرتے ہوں گے جس طرح آج تک ایٹینرز نے کبھی بھی انٹرفیر نہیں کیا ایونجرز کے ساتھ اسی طرح پراببولی میڈنس نے بھی کبھی نہیں کیا ایون کیپٹن ماروز بھی آئین مین ون سے بھی پہلے ایگزیسٹ کرتی تھی ایم سی او میں لیکن انہوں نے بھی کبھی انٹرفیر نہیں کیا اسی طرح ٹی وی اے بھی آف کورس کافی ٹائم سے ایگزیسٹ کرتی ہے لیکن اس نے بھی کبھی انٹرفیر نہیں کیا ارث کے ایمنٹس کے ساتھ اب تک تو دوستوں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نیمر کی تو ماروز کومکس میں نیمر تھا ایک میوٹن جو کہ ہائیبرن تھا ہیومن اور اٹلینٹین جین کا نیمر کے ایم سی او میں آنے سے میوٹنز کبھی آنے کے دروازے کھل جائیں گے ایم سی او میں ڈاکٹر سٹوینج اینا ملٹی ورس و مووی میں بھی اس بات کے چانسز ہیں کہ ماروز انٹریڈیوز کروا دے میوٹنز کو لیکن کسی اور یونیورس میں ملٹی ورس آف کورس کریزی ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ماروز سٹوڈیوز کسی بھی چیز کو انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں مین ٹائم لینڈ کو امپیکٹ کیے بغیر تو اس بات کے بالکل چانسز ہیں کہ ہم لوگ دیکھ لیں ڈاکٹر سٹوینج اینا ملٹی ورس آف میننس مووی میں کوئی ایک الٹرنیل ورزن وولورین کا یا پھر کسی اور مین ایکس من کا میں اپنے دوسرے چینل پر آلویڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا جہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا گوست رائیڈر کا پوسیبل ایم سی او میں ریٹرن وہاں نے یہ بات ڈسکس کی تھی کس طرح سے گوست رائیڈر پوسیبل اپیئر ہو سکتا ہے ڈاکٹر سٹرینج اینا ملٹی ورس آف میننس میں تو مووی کے نام میں لٹرلی ملٹی ورس آتا ہے ہم اس مووی میں ایکس من بھی ایکسپیک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں نیمر کی تو ریپورٹس کے مطابق ایک نیمر انٹڈیوز ہونے والا ہے سب سے پہلے ایٹرنلز کی مووی میں جہاں پہ وہ بچہ ہوگا ایک چھوٹا سا ہم نے پہلے بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کس طرح سے ایٹرنلز کی ایک کاسٹ ممبر نے اپنے انسٹاگرام پہ ایک فوٹو اپلوڈ کی تھی ایک بچے کے ساتھ اور ریپورٹس کے مطابق وہ بچہ پلے کرنے والا ہے ایک ینگ نیمر کا رول مووی میں اگر ایسا ہوتا ہے ایٹرنلز میں ایسا چائلل اپیئر ہونے کے بعد نیمر ڈریکٹلی اپیئر ہونے والا ہے بلیک پینثر وکانڈا فورائیور میں رائن کھولور جو کہ ڈریکٹر ہیں بلیک پینثر ون اور ٹو کے ان کے کافی بڑے پلانز تھے نیمر کے بلیک پینثر ٹو مووی کے لیے اور نیمر ورسس ٹی چالا ایک پرفیکٹ میچ ہوتا اگر چیڈرک بوزمن زندہ ہوتے لیکن اب افکورس نیمر ورسس فائٹ ہوگی جو بھی نیا کنگ بنتا ہے وکانڈا کا اب چاہے وہ شوری ہو جو کہ تھوڑا سا آکورڈ ہوگا یا پھر ایلک کل مانگر ہو اس کے علاوہ گئیز ایک اور میٹنٹ جو کہ کنفرم ہو چکا ہے ایم سی او میں وہ ہے ارسا میجر ارسا میجر کے بارے میں ہم نے پہلی بار ریومر دسکس کیا تھا جب بلیک پینثر کے ٹریلر آنا شروع ہوئے تھے یہ رول پلے کر رہے ہیں ایک ڈچ ایکٹر جن کا ریل نام ہے اولیور ریچرڈز وہ جانے جاتے ہیں ڈچ جائنٹ کے نام سے اور یہ بات ایک طرح سے افیشلی کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ رول پلے کرنے والے ہیں ارسا میجر کا بلیک پینثر کی مووی میں ڈیویڈ ہاربر جو کہ پلے کرنے والے ہیں ریڈ گارڈین انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر ایک بات کنفرم کی تھی کہ ارسا میجر ہونے والے ہیں بلیک ویڈو مووی میں اگر ہم بات کریں نیمر کی تو الیمیناٹی ڈاٹ کام نے بعد رپورٹ کیا کہ نیمر ویلن نہیں ہونے والا بلیک پینثر وکانڈا فوریور کا وہ جس وکانڈنز کے ساتھ نہیں ہوگا پاسٹ میں ہونے والے کچھ ایشیوز کی وجہ سے پاسٹ میں وکانڈا اور اٹلینٹس کی آپس میں فائٹ ہوئی ہوگی اور اس کے بعد یہ دونوں آپس میں بات کرنا یا پھر ٹریٹ کرنا چھوڑ دیں گے دونوں ایک دوسرے کاموں میں انٹریفیر کرنا چھوڑ دیں گے اور آپس میں بات تک نہیں کریں گے رپورٹ کے مطابق ایٹوما جو کہ ویلن رہ چکا ہے نیمر کا کومکس میں وہ اٹیک کرنے والا ہے اٹلینٹس پر وہ اورموس اٹلینٹس کو ٹیک آور کر لیتا ہے اور وہ اس کے بعد اٹیک کرتا ہے وکانڈا پر بھی اور اس طرح سے جا کے وکانڈا انوالو ہوتا ہے اور فیوچر میں جا کے اٹلینٹس اور وکانڈا اپس میں ریجونائٹ ہو جاتے ہیں تو دوستوں آپ کے خیال سے بلیک پنتھر وکانڈا فورائیور میں ایسا ہونے والا ہے جا پھر نہیں ہونے والا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس قویسچن کا آنسر بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا قویسچن تھا کہ ایم سی او میں سکوٹ لینگ کی بیٹی کا نام کیا ہے اس کا آنسر ہے کیسی لینگ اب جو گلر قویسچن ہے وہ ہے جنرل روس پہلی بار کونسی مووی میں انٹریوز ہوئے تھے مجھے اس قویسچن کا آنسر کومنٹس میں ضرور بتائیں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا بلکل بھی مت بھولیں فیس ریویل کے لئے اور کیو این اے کے لئے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace